اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک اورگینک لیکوڈ فرٹیلائزر کی ویڈیو شیئر کریں گے جس کو ہم اپنے گھر میں موجود اور اپنے گارڈن میں موجود دو چیزوں کی مدد سے تیار کریں گے تو اگر آپ کے پودوں پر پھول نہیں لگ رہے پھل نہیں لگ رہے یا آپ کا پودہ کمزور ہے یا آپ کا پودہ کچھ بیمار ہے تو یہ ایک خاد آپ کے لئے ہے اس کو دینے سے آپ کے پودے کو لازمی فائدہ ہوگا آپ کے پودے پر بہت زیادہ کلاور آئیں گے بہت زیادہ پھول کھلیں گے اور آپ کے پودے کا روٹ سٹرکٹر بھی مضبوط ہوگا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو خاد کو کیسے تیار کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اس لیکوڈ فرٹی لائزر کو تیار کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے جسی اس کی ضرورت ہے وہ ہے ایلو ویرا کی جو تقریبا تمام گارڈنر دوستوں کے لان میں یا گملے وغیرہ میں لگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک سو گرام وزن کا آپ نے ایلو ویرا کا ٹکڑا لے لینا ہے پودے سے کارڈ لینا ہے اس کو نچلی سائٹ سے تھوڑا آدھا انچے ایک انچ کارڈ دیں جو اسے پی لے رنگ کپ اس کا لیکوڈ سا نکلتا ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایلو ویرا جس طرح ہماری صحت کے لئے بہت فائدے مند ہے ہمارے جسم کی بہت ساری بیماریاں بیماریوں کا علاج ہے اور اس کے استعمال سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں تو اسی طرح یہ ایلو ویرا اپنے ساتھی پودوں کا بھی علاج کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایلو ویرا کے اندر نائٹروجن، فاس فورس، پوٹاشیم، کیلشیم، مگنیشیم، آئرن، سوڈیم، کپر، ویٹامن اے، ویٹامن سی، ویٹامن ای، بی ون، بی ٹو، بی تھری، بی سکس اور بی بارہ جیسے نیوٹرنٹس اور ویٹامنٹس پائے جاتے ہیں تو جس طرح یہ انسان کے لئے فائدہ مند ہے اسی طرح یہ اپنے پودوں کو بھی نائٹروجن، فاس فورس، پوٹاشیم، اور کیلشیم جیسے نیوٹرنٹس مہیا کرتا ہے اور کمزور پودے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی بیمار پودہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر پودوں پر پھال نہیں لگ رہا ہے تو وہ فروٹنگ پر آ جاتے ہیں پودے کے روٹس میں کوئی بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں تو دوسری چیز جو ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے وہ ہے خلدی پر خلدی اس کے لئے آپ ایک چمچ حلدی لے لیں اور ایک سو گرام کا ٹکڑا یا الو بیرہ کا لے لیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ حلدی ہمارے جسم کے لئے بھی اور جاندار چیزوں کے لئے انٹی بائیوٹیک کا کام کرتی ہے اسی طرح اس میں انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو ہمارے پودوں کے لئے پھلدار پودوں کے لئے پھولدار پودوں کے لئے اور سارے انڈور اور آودور پلانٹس کے لئے بہت سے زیادہ فائدے مند ہوتی ہے تو چلیں اس کے استعمال کا طریقہ سیکھتے ہیں تو آپ نے ایک یہ سو گرام کا ٹکڑا ایلو بیرہ کا لے لینا ہے اور ایک چمچ ایک ٹیبل سپون یعنی بڑا چاہے والا چمچہ حلدی کا لے لینا ہے ایلو بیرہ کے اس ٹکڑے کو تین چار ٹکڑوں میں کٹ کر تو آپ اپنے میکسی میں یا جس جگ میں ڈال لیں جس میں ملک شیک بناتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو اس میں ڈال لیں اور اس میں ایک لٹر پانی ڈال لیں اور اس کو اپنے مشین کو ایک منٹ کے لئے چلائیں تو ایک منٹ کے بعد کچھ ہمارے پاس اس طرح کا یہ لیکوڈ تیار ہو جائے گا تو اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ نے اس ایک لٹر پانی کو مزید دس لٹر پانی میں مکس کر لینا ہے یعنی ٹین بائی ون کی ریشو سے تو اب آپ نے آپ جو بھی پودہ کمزور ہے یا موسم کی سختی کی وجہ سے جیسے آج کل بہت سردیاں ہیں یا گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ اپنے پودوں میں ان کی اچھی طرح سے گھڑائی کریں ایک دن خوشکونے دیں اور بارہ انچ کے گملے میں ایک گلاس اس لکوڈ کا ایک گلاس تمام گملوں میں اس کا ڈال دیں تو آپ کو کچھ ہی دنوں کے استعمال کے بعد حیرت انگیز پودوں پر نظر آئیں گے پودوں کی گروت جلدی ہوگی پھالدار پودوں پر کلیاں نکلیں گی اور بہت جلدی آپ کے پودے خوبصورت نظر آئیں گے چونکہ اس میں نائٹروجن کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودے سرسب ہو جاتے ہیں پتے ان کے تو جتنے بھی آپ کے پتوں والے پھل یا سبزیاں ہیں پتوں والے پلانٹس جتنے بھی ہیں یا سبزیاں ہیں ان کو بھی ان کی گروت بھی بڑی تیزی سے ہوگی تو اس لکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال آپ سردیوں میں ایک مینے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں اگر گرمیوں کی بات کریں تو اس کا استعمال مونسون یا نمی کے موسم میں کیونکہ پودوں میں اس موسم میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے پودوں میں فنگس وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ اس کا استعمال ہر پندرہ دن کے بعد کر سکتے ہیں تو اس کا دوسرا استعمال اس کو ایسے آپ فولیئر سپریئر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ایک لیٹر پانی کو اچھی طرح سے چھان لیجئے اور اس کو پانچ لیٹر پانی میں مکس کر لیں اور کسی بھی آپ ہینڈ شاور یا سپریئر کی مدد سے آپ اپنے تمام پودہ کے اوپر سپریئر کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک اس قاد کا استعمال نہیں کیا تو ایک دفعہ آپ ضرور استعمال کر کر دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پودے کچھ ہی دنوں میں خود آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کوئی خوراک ملی جائے تو چلیں جی آپ بھی اس قاد کو بنائیں اس لیکوڈ فٹی جائز کو بنائیں اور اپنے پودہ میں لازمی استعمال کریں تو چلیں پھر کسی دن کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی